ایک طرف تو آپ اللہ سے ڈائریکٹ رابطے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ وسیلے کو بھی جسٹیفائی کرتے ہیں یہ تضاد کیوں ہے؟ تضاد نہیں تضاد اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے کبھی اپنے رسول کو اپنے سے جدائی نہیں کیا اس لیے میں اسے کیسے جدائی کر سا یہ ہے ہی نہیں ہے میں کسی کتاب میں نہیں کسی خیار میں کھا بلکہ آپ دیکھئے ایک بعض اوقات لوگ سے بڑا عجیب و غریب سمجھے مگر میرے لیے خدا و رسول میں صرف ایک فرق ہے صرف ایک فرق ہے کہ اگر میں کسی سے پوچھوں کہ اللہ کتنے ہے اور مجھے کہے ایک اور خالق کو عطا کرنے والا کون ہے اور وہ کہے اللہ تو میں چاہتا ہوں کہ بعد کی ساری عزتیں محمد رسول اللہ اس لیے کہ مجھے قرآن کی حصیت سے کسی شخص نے کہا تھا کہ آج تک نفس کے فریب کتنے ہیں اور رسول اللہ کے مقامات کتنے ہیں مجھے کوئی اندازہ نہیں سکتا ایک موٹا سا اندازہ میں آپ کو بتا رہا تھا آپ ذرا غور کیجئے گا قرآن کے الفاظ پر اور مجھے بھی بتائیے گا کہ اللہ کے رسول کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے اور آپ کے نزدیک کیا مقام ہے میں غالب پہ ایک شعر کوٹ کر دوں بڑے بڑے الٹے سیدھے شعر اس نے کہے مگر ایک شعر ناتے رسول میں نہیں کہا کہ غالب سنہِ خاجہ بیزدہ گزاشتہ کہ اے غالب میں نے رسول اللہ کی تعریف اللہ پر چھوڑ دوں اللہ پر چھوڑ دوں غالب سنہِ خاجہ بیزدہ گزاشتہ کہ آن ذات پاک مرتبہ دانِ محمد است ہم نہیں آپ نہیں انسان کے تصور میں نہیں کہ اللہ کا رسول اللہ کو کتنا محترم ہے اس لیے ذرا تین آیات پر غور کیجئے کہ مخلوقاتِ عالم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے کتاب اللہ میں ایک کانٹکٹ لکھا وَقَاتَبَا عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَتِ کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم فرمایا پھر اسی رحمت کو پھر اپنے آپ کو فرمایا عَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ میں تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں اور جب تمام جہانوں کا ذکر فرمایا تو قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ تمام عالم کو پالنے سے پہلے میں نے ایک چیز لازم قرار دی کہ میں ان پہ رحمت فرماوں گا اور ساری کائنات کی رحمت سمیٹ کر اس نے فرمایا وَمَا عَرْسَلْنَا قَائِ اللَّهِ رَحْمَدِ اللَّهِ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اور ربِ کعبہ کی قسم ہے جس نے محمد الرسول اللہ کی تعریف نہ کی وہ نسلی اور اصلی بخیلت اصلی اور نسلی بخیلت اس لیے کہ آقا اور رسول کے بارے میں حقِ ادائیگی نعمتِ شکر نہیں ہو سکتا فرمایا کہ تم لوگ جہنم کے گڑوں پہ کھڑے تھے میرا یہ حال ہے کہ تمہیں کمر سے کھینچ کے پیچھے لانا ہوں تم آدمیں جلدی گننے کی کر رہے ہو میں تمہیں مشکلوں سے گھسیٹ کے پیچھے لانا ہوں خیاتین و حضرات اللہ کو تو آپ نے کم دیکھا ہے مگر جو شخص اتنا جان سپار ہے اپنے کے لئے آپ کے لئے جو شخص یہاں بھی قیامت میں بھی اس کی زبان میں امت کے علاوہ کوئی فریاد ہی نہیں ہے اس سے آپ کیا محبت کر سکتے ہیں اب ذرا دیکھئے حدیث حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستند ترین حدیث ہے اس کے صرف دو حصے آپ کو شنایاں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس شخص نے ایمان چکھ لیا جس نے اللہ کے واسطے دوستی کی اور اللہ کے واسطے دشمنی کی اس نے ایمان چکھ لیا ایمان کی حلاوت اس نے پالی جس نے اللہ کے واسطے دوستی کی اور اللہ کے واسطے دشمنی کی اور فرمایا اس نے ایمان پالیا اس نے ایمان کی حلاوت پالی جس نے اپنی جان و مال اولاد اور تمام اسباب سے بڑھ کر مجھے چاہا آپ ہماری آپ نے کتنا چاہ لیا آپ نے کتنا چاہ لیا محمد رسول اللہ کو محمد رسول اللہ کو تو ان لوگوں نے چاہا کہ جن کے بارے میں حسان بن ثابت جب دربار رسول میں یہ شیر پڑھ رہے تھے کیا آقا اور رسول آپ کی کیا صفاتِ عالیہ بیان کروں کیا مدہ پیمبر کہوں محبتِ رسول میں کیا کلام کہوں سوائے اسے ایک جملے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ نے اسی طرح بنا دیا جیسے آپ نے خواہش کیا جیسے آپ نے چاہا اللہ نے آپ کو اس طرح بنا دیا تو یہ شیر پڑھ کے ہٹے تو جبریلِ امی حاضر ہوئے فرمایا یا رسول اللہ آسمان والے بھی حسان کے شیر کی داد دے رہے ہیں کہ آسمان والے بھی حسان کے اس شیر کی داد دے رہے ہیں تو خواہدین و حضرات اللہ اپنے ساتھ وڑی گستاخیاں ماف کرتا ہے ایسی بلندی ایسی بسنی کہاں وہ کہاں ہم بیچ میں چونکہ گیپ بہت بڑا ہے اس گیپ میں آپ سانس لے سکتے ہو آپ کو پتا ہے بہت جو چاہے پرواہ نہیں کریں سو اپنے کوشنیں دیئے تانے دیئے آپ نے اللہ کو عورتوں کی طرح بھی بکارا مردوں کی طرح بکارا چھوڑو جی دیکھ لیا ہے بڑی ایک عزمہ دیا ہے اللہ بھی کسی کا نہیں بنتا اللہ بھی ہم غریبوں کو مار رہا ہے اللہ یہ وہ سنتا رہا ہے it doesn't bother it doesn't bother اس کی عظمت جو ہے آپ کی یہ خطائن در گزر کر یہ اس دنیا کا پروٹاکول ہے اس دنیا کا پروٹاکول ہے ساتم رسول کی سزا قتل رسول نے نہیں دی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ گستاخ رسول کی سزا رسول نے نہیں دی رسول تو اتنا مہربان ہے اتنا کریم ہے کہ بدترین دشمنوں کو معاف کرتا ہے مگر اللہ اپنے دوست کی صفات پہ خراش بھی برداشت نہیں کرتا یہ صدا قتل جو شاتم رسول کو یا توہین رسالت پہ آئی ہے خدا نے دی ہے اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کے پردوں سے بھی لپتے ہوئے ہیں تو ان کو قتل کر اس لیے اس لیے کہ محبوب کائنات ہے ہم اور آپ لوگ جو ہیں ہم اور آپ لوگ جو ہیں زیادہ قریب کے نہیں ہیں ان کی حریم ناز کہا اور ہم کہا ان کی حریم ناز کہا اور ہم کہا نقش و نگار پردہ در دیکھتے ہیں 本当 جو جو شکریہ بہ Brezz اللہ اللہ